بجی ہے چند ساسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ یہ وہ حالات ہیں ہمارے جو ہر گھر کا رونا ہے ہم سے پوچھو کتنی بیٹیاں پریشان ہیں حالات یہ ہیں کہ باپ کی جائدات بیٹا برت رہا ہے گاڑی گھوڑوں کی کمی نہیں اور بہن کے بچے عید کے دن نئے کپڑوں کو ترس رہے ہیں یہ کہانیاں نہیں اگر بہنو ہی انتقال کر گیا ہے تو بہن اپنے بچوں کو لے کر کے کس فاقہ مستی میں زندگی گزار رہی ہے یہ بھائیوں کو خبر ہی نہیں کیا تیری ذمہ داری نہیں بنتی یہ بہن ہے تیری دشمن نہیں یہ وہ ہے جس نے اٹھ اٹھ کے تیرے کپڑے تیار کیے جو تیرے بدن سے اترنے کی دیر ہوتی تھی اس کے دھونے میں دیر نہیں لگتی تھی آج یہ اتنی اجنبی ہو گئی آج اپنی دھوا کے ایک ایک روپے کو پریشان ہے خدا راہ ان کا خیال کھل اگر باپ نہ ہو وہ تجھے پتا چلے تیری بہن پریشان ہے وہ یار اپنے آگے کا کھانا ہٹا دے پہلے بہن کا دکھ دور کر اس کے بعد کھانا کا خدا کی قسم صرف بہن راضی نہیں ہوگی پیدا کرنے والا خدا بھی راضی سبحان اللہ کم سے کم دیکھو تو سہی معاشرے کو دیکھو حالات کو دیکھو قدر کریں بہنوں کی خیال کریں بہنوں کی ان کا کبھی دل نہ توڑا کریں اور یہ تمہارے دروازے پر اٹھارہ سال کی مہمان ہے پھر یہ تمہارے دروازے سے رخصت ہو جائے یہ اٹھارہ سال تمہارے گھر پر رہیں گے اٹھارہ سال کے بعد پھر یہ تم سے کچھ شیننے نہیں آئے گا اگر اللہ نے بہن بیٹی دیئے اٹھارہ سال اس کی خدمت کر دی صحیح بہت وہ کیا پتہ سسرال میں نصیب میں کیا لکھا ہے اگر بیٹی گھر میں آئے نا عزت کے لخمے کھلا پیار سے کھلا بیٹی کے سامنے کبھی چہرہ بگاڑ کے نہ آ یہ تو بیٹی بھی نہیں جانتی اور تو بھی نہیں جانتا کہ جس گھر میں تیری بیٹی رخصت ہو کے جائے گی مجھے بتا اس گھر میں اسے عزت سے روٹی ملے کی یا ٹھوکروں میں روٹی روی نہیں کیا پتہ کس بیٹی کے نصیب میں کیا ہے آج بیٹیوں کی عزت کر دی اگر تمہارے گھر ہیں تو اللہ کی رحمت سمجھ کے ان کی قدر کرو کل نصیب میں اللہ جانے ان کے لکھا کیا ہے پتہ نہیں اس وقت تک اسے روٹی ملے نہ ملے جب تک اسے چارگالیاں نہ مل جائیں یہ تجھ سے کہنے نہیں آئیں گی بھائی تُو نے کس کے چوکھٹ پہ مجھے ڈالا ہے یہ تجھ سے کہنے نہیں آئیں گی کس کے دامن سے باندھا تھا وہ مجھے شراب پی کے مارتا ہے مجھے گالیاں بکتا ہے جو ہار کے آکے مجھ پہ غصہ نکالتا یہ تجھ سے کہنے نہیں آئیں گی وہ جب بھی تُو اس سے پوچھے گا کیسی کٹ رہی ہے اگر چار چار دن میں بھی روٹی ملتی ہے تُو سے مسکر آکے یہی کہیں گی کہ بھائی بہنی اچھ ہی کٹ رہی ہے صحیح کبھی بیٹی اپنے دکھ اپنے باپ بھائی کو نہیں بتاتی وہ جانتی اگر بتا دیا تو یہ پریشان ہو جائے گا سمجھ رہے نا میری بات ان کی عزت کر لو ان کی قدر کرو یہ پہارہ سال کی مہمان ہے اگر چلی گئی تو پھر تم سے کچھ لینے نہیں آئیں گی اللہ ہو اکبر انہوں نے نا دہیا کل بھی کہتے حضور ماتے پہ آیا پسینہ ماتے پہ پسینہ آیا میری بیٹی آگئی دوڑ کے اپنی قبر کھوڑ رہا ہے باپ وہ اپنے ماتے کا اپنے دپٹے سے باپ کے ماتے کا پسینہ صاحب کیا وہ صاحب کر کے کہنے لگی اب باپ کچھ دیر آرام کرلو اب کچھ مٹی میں نکال گا کہتے حضور میں تو بیٹھ گیا جا کے میری بچی مٹی نکالنے لگی میں نے کہا بیٹی تھک گئی کہنے لگا بڑے عجیب جواب دی بیٹی کہنے لگی بجی بیٹیاں کبھی تھکا نہیں کرتی جب باپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں ساری تھکن اتر جایا کہتے ہیں حضور پھر میں گیا میں نے مٹی نکالی جب گڑا خود کے تیار ہو گیا نا میں نے بچی سے کہا ذرا قریب تو آ میری بیٹی آئی نا کنارے پڑے اٹھے دیکھنے لگی کہتے ہیں حضور میں نے بیٹی کو تھکا دی اللہ ہو فرماتے ہیں میں نے دل پر پتن رکھا بیٹی کو تھکا دے دیا جب بیٹی کو تھکا دیا نا تو میری بیٹی گھٹے میں آئی بیٹی نے سوچا شاید باپ مجھ سے کھیل رہا ہے اللہ ہو اکبر جب یہ بات اس نے کہی نا شاید باپ مجھ سے کھیل رہا ہے اب وہ کہتے ہیں حضور میں نے دیرے دیرے بچی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی بچی کے بدن پر مٹی گرنے لگی کہتے ہیں حضور بچی کا بدن تبنے لگا مٹی پڑھتے پڑھتے جب سینے تھکائی ہے یا رسول اللہ بچی کا پیٹ جب مٹی میں دعوا سانس لینے میں دقت ہوئی میری بیٹی کہنے لگی اب باب بس کیجئے اب زیادہ مٹی نہ ڈالیے اب سانس لینے میں دقت ہونے لگی ہے کہتے ہیں سرکار میں نے بچی کی ایک نہ سنی میں نے تیز تیز مٹی ڈالنا شروع کی جب بچی کے سینے تک مٹی آئی بچی نے بدنے تیور دیکھ کے کہنے لگی بابا ذرا بتا تو صحیح ارادہ کیا گئے کیا مجھ کو اسی میں قتل کرنے کے لیے لیا گئے اللہ اکبر کہتے ہیں حضور میری بچی کے وہ جملے آج تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں میری بیٹی نے مجھ سے کہا تا بابا بتا تو شہیح مجھے قتل کرنے کے لیے آیا گئے کہا اگر تُو مجھے مارنے آیا گئے تو تیری مرضی تیری بیٹی ہوں جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر لیکن ایک بات بتا دے بابا مجھے قتل کس وجہ سے کر رہے ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کھلونوں کا سوال کروں گی بابا پوری زندگی ساتھ کی سے گزار لوں گی کبھی تم سے کھلونے کا سوال نہیں کروں گی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تم سے کپڑے کا سوال کروں گی میرے باب پوری زندگی ایک جوڑے میں گزار لوں گی کبھی تم سے کپڑے کا سوال نہیں کروں گی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے روٹی مانگوں گی تو میرے باب کبھی پوری زندگی تم سے روٹی کا سوال نہیں کروں گی لیکن مجھے قتل نہ کرو کہتے ہیں سرکار میری پیٹی بڑے ترد کے ساتھ ہی رات کہہ رہی تھی لیکن میرے ماتھے پر پشے مانی کی کوئی لکیر نہ تھی کہتے ہیں حضور میری بچی مجھ سے کہنے لگی بابا بتا تو سگھی کیوں قتل کرنے لائے کیا تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا اگر مجھے تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا تو بابا پوری زندگی تجھ سے چھپ کے گزار لوں گی کبھی تیرے سامنے نگی آؤں گی مگر بتا تو سگھی میرے قتل کی وجہ کیا گئے کہ سرکار بیٹی کہتی رہی میں مٹھی ڈالتا رہا مٹھی ڈالتا رہا کہتے ہیں حضور جب مٹھی گلے تک آ گئی بچی نے کہا تا بابا قتل کر کے جانا گئے تو شوق سے قتل کر کے جا لیکن جاتے جاتے اتنا تو بتا بابا میرا قصور کیا گئے میری خطا کیا گئے کس بنیاد پہ مجھ سے جینے کا دھکار چھینا جا رہا ہے کہا سرکار جب بچی نے اتنا کہا میں نے کوئی جواب نہ دیا تو بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہا سرکار میں دور کھڑا تھا بچی نے آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی تو بچی کے ہوتھ ہن رکھے تھے میں پیچھے سے بچی کے گیا سوچنے لگا دیکھوں تو شخی یہ بچی کیا کہہ رہی ہے کہا سرکار جب میں پیچھے کھڑا ہوا تو میری بچی کی زبان پہ جملے تھے اے پیدا کرنے والے بتا تو شخی یہ بیٹیاں کب تک ماری جاتی رکھیں گی بیٹیوں کو کب تک زندہ دفن کیا جاتا رکھے گا اے میرے پرورتگار بتا تو شخی اگر بیٹیوں کو جینے کا دھکار نگی ہے تو پھر زندگی کیوں دے رہا ہے اور زندگی دے رہا ہے تو پھر زندگی بچانے والا بھی بھیج دے ایسا بھیج دے جو مرنے والوں کو زندگی کی سوغات دیتے اس کو بھی بھیج دے جس کے آنے کا تو نے وعدہ کیا کہ کہتے سرکار بچی کو میں نے یہ کہتے سنا کہ بس پھر کیا تھا میں دوڑتے دوڑتے گیا ایک بھاری پتھر اٹھا کے لائیا سرکار میں نے پتھر اٹھایا بچی کے سر پہ دے مارا جیسی بچی کے سر پہ پتھر لگا خون کا فوارہ پھوٹا یا رسول اللہ کو چھیتے میرے تامن میں لگے تھے آقا میں نے پتھر مارا بچی کے سر میں بچی نے دم توڑا مٹھی ڈال کے میں آ گیا مگر یا رسول اللہ ساری دنیا تو سو جایا کرتی گے لیکن میں نے ہی سویا کرتا ہوں کہا جب آنکھ لگتی گے خام میں میری وہی بیٹی آ جاتی گے اور آ کے کہتی بابا بتا تو شگی میرا قصور کیا تھا میری خطا کیا تھی یا رسول اللہ میری یہ پریشانی دور کر دیں جب اتنی بات دہیا قلبی نے کہی گے حضور فرماتے گے بتا تو شگی کیا وہ جگہ جانتا گے جہاں تُو نے بیٹی کو دفن کیا تھا ہاں یا رسول اللہ بتا گے کہا چل بتا وہ جگہ کہاں گے حضرت دہیا قلبی حضور کو اس مقام پہ لائے گے جہاں بیٹی کو دفن کیا تھا میرے حضور نے آ کے ہاتھ اٹھائے یا اللہ دہیا قلبی کی بیٹی کو زندگی دیتے اور اس کے بعد انگلی سے اشارہ کیا جیسی انگلی سے اشارہ کیا زمین پھٹتی گے وہ بچی اسی حال میں قبر سے باہر آتی گے کہ اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور آنے کے بعد میرے حضور کو سلام کرتی گے آقا فرماتے گے بیٹی اس کو پہچانتی ہے یہ تیرا باپ ہے جیسی طرح میرے حضور نے کہا بچی کہتی یا رسول اللہ اچھی طرح چانتی ہوں یہ میرا باپ ہے آقا لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گی میرا فیصلہ یہ ہے قیامت کے دن رب کی عدالت میں اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی میرے حضور کہتے ہیں بیٹی یہ تیرا باپ ہے اب تجھ سے پیار کرتا گے تجھے لینے کے لیے آیا گے چل اسے معاف کر دے جب بچی نے اتنا سنا کہتا یا رسول اللہ میرا تو فیصلہ یہ تھا کہ میں اسے معاف بھی نہ کروں لیکن آپ آگئے ہو تو میں اس کو معاف کرتی ہوں لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا آقا فرماتے گے بیٹی اب یہ پیار بھی دے گا محبت بھی کرے گا واپس چل بچی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کتنا پیار دے سکتا گے کتنا پیار میں نے رب کے جلو میں پایا گے اتنا پیار کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے نہیں سکتا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ نعرِ تکبیر اور بھائی یہ حضور کا پیار ہے امت سے تیرے حضور نے ہر پوٹے دل کو چھوڑا ہے اور پھر بندہ کسی کا دل توڑے اور اس کے بعد کہے کہ میں بڑا ترم خواہ اور پارسہ ہوں اور حیاء کر تیرے دل کا راز میں تو نہیں جانتا لیکن پیدا کرنے والا خدا جانتا سبحانہ کسی کا دل کسی کا دل نہ دکھایا کرو کسی کا دل نہ توڑا کرو ہاں اگر باپ نہیں ہے اگر باپ ہیں تو گزارش کروں جوانوں سے اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو منانو اگر روٹے ہیں تو رازی کر لو اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ہر جنہ کو قبرستان ضرور جایا کرو اگر اپنے وطن میں ہو تو قبرستان ضرور جایا کرو اس لیے کہ یہ بہت چھوٹا اور آسان راستہ ہے جنت میں جانے کا فرمایا گیا اگر کوئی بیٹا باپ کی قبر پہ جائے جمعے کے دن سلام کرے فاتح پڑے واپس آئے تو اگر بندہ جہنمی ہوتا ہے تو اللہ باپ کے صدقے میں جنتی بنا دیتا ہے بے شک اگر گناہگار ہوتا ہے تو نام پارساؤں میں لگ دیا جاتا ہے ہاں مجھے بتا تو صحیح جس کی قبر دیکھنے میں اتنا ثواب ہے اس باپ کا چہرہ دیکھنے میں کتنا ثواب ہو خیال کریں جوانوں باپ کی عزت کریں اگر یہ ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان سے بدلہ لے اللہ حساب لینے والا اللہ حساب لینے والا ہے اگر یہ اولاد کے ساتھ خلط کریں گے تو ان سے رب حساب لے اولاد کو حق نہیں وہ چورائے پہ کھڑے ہو کے گالی بکے وہ چار لوگوں میں اپنے باپ کی شکایت کریں یہ اولاد کا حق نہیں اگر باپ غلط بھی ہے نا تو اس کا فیصلہ رب پہ چھوڑو دو لیکن آپ اپنا بیٹے ہونے کا حق دع کرو بیٹے ہونے کا حق دع کرو کریں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ اور مرضی نہ ہو تو قطعی نہ بولو ہاں اگر مرضی ہے اصل میں ہماری قوم کا مزاج ہے اگر کوئی بندہ ماں کی شان میں شیر پڑھا دینا تو جوان اٹھے گا اور یوں گھڑی کی گھڑی لٹھا دے گا کہہ دے گو بڑا پیار کرتا اممہ سے ہزاروں روپے لٹھا دیتا ارے بڑا پیار کرتا اممہ سے ماں کے شیر پہ نیک ہزار لٹھا دی تو وہی ماں گھر میں بیٹے بیٹے اگر دوا کر ریپر دے دینا بیٹے یہ والی خانسی کی شیشی لات دینا جو پچھلے سال لایا تھا ہاں جو پچھلے سال لایا تھا اس سے خانسی کو سکون مل گیا تھا تو ریپر دیکھ کے کہتا بتا تیرا خرچہ اٹھاؤں یا اولاد کا اٹھاؤں وہ کون سی ماں تھی جس کے نام پہ جلسے میں پیزے لٹھائے تھے اور یہ کون سی ماں جس کے لیے دس روپے کی دوال آنے تیار نہیں غلط کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں میں ہمیں دکھانے کا رواج ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں لوگ جہانے ماں سے کتنا پیار کرتا ہے اور گھر میں کیا گزر رہی ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہونا ہمہ کو گالی بک کے آیا ہے کیا اسے ان کی سیدھی سنا کے آیا ہے یہ وہ ذاتیں ہیں ماں کی ذات ہو یا باپ کی ذات ہو اگر یہ چلے جائے نا تو پھر دعائیں دینے والے نصیب نہیں ہوتی دعائیں دینے والے نصیب نہیں ہوتی باپ کتنا ہی بھی کمزور ہونا بستر بھی پڑا ہوتا نا بستر پہ بھی ہاں پرویز تو بولاد کے لیے نا پہاڑ ہوتا ہے وہ پہاڑ ہے وہ باپ اگر بلکل کمزور ہے کچھ نہیں اس کے بدن میں پھر بھی یوں سمجھو جیسے بھاری درخت دھوپ میں ایک انسان کے لیے ہوتا نا ایسی باپ اولاد کے لیے ہوتا ہے اسے کبھی حلکہ نہ سمجھنا بستر پہ اگر لیٹا بھی ہے نا باپ تو کوئی بصیبت دائریکٹ اس تک نہیں آئے گی سب سے پہلے وہ باپ اس کا سامنا کرتا ہے اگر باپ چلا جائے تو پھر دنیا تنگ نظر آتی ہے جی تب پتہ چلتا ہم نے کیا کھو دیا باپ گھر میں نا تو بیٹا دنیا کے کسی کونے میں بھی جائے بے فکر رہتا آپ باہنہ گھر پہ سب کچھ باپ سنبھالے گا لیکن اگر یہ چلا جائے تو پھر یاد رکھنا پیسے لے کے دعائیں دینے والے بہت ملیں گے لیکن راتوں میں اٹھ کے پھر ہی میں دعا دینے والا نصیب نہیں ہوگا بے شک باپ اولاد کی ہمت ہوتا ہے اولاد کی طاقت ہوتا ہے باپ سہارہ اور حسنہ ہوتا ہے باپ آج باپ تو عزت کرو باپ تو قدر کرو ان کی خدمت کرو راتوں دین ان کی خدمت میں رہا کرو جوانوں امیر بننے کے راز جانتے ہوگے شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ سو نین نیانوے لگاؤ گے تو ایک ہزار ملیں گے ایک ہزار لگاؤ گے تو دس ہزار ملیں گے یہ سٹے تو سب بتا کے گئے ہوں گے آج ایک راستہ میں بتا کے جا رہا ہوں اگر کما کے پانچ سو روپے لاؤنا ماں باپ باپ اگر زندہ ہے تو باپ کی گود میں رکھو اور باپ نہیں ہے تو ماں کی گود میں رکھو خدا کی قسم اس طرح اگر تم کروگے تو پانچ سو لے کے آوگے اللہ پانچ ہزار کی برکتیں عطا فرما دے بے شک بے شک ایسے دولت حاصل کی جاتی ہے کوئی بھی کام کرو کرنا تو تم ہی کوئی ہے لیکن ایک بار باپ کی رضا کے لیے اس سے پوچھ بھی لیا کرو اب با تمہاری کیا رائے میں یہ کرنے جا رہا ہوں بس کیا ہوگا اس کا دل بڑا ہوگا کہ میرے بیٹی نے مجھے کچھ سمجھا کچھ جانا آج شاہ نبائی کے والد زمین پر نہیں لیکن خبروں میں لیتے ہیں آج بھی بے خبر نہیں باپ جتنا زمین کے اوپر کام والا ہوتا نا اس سے زیادہ زمین کے اندر جا کے کام آتا یہ بھی آتا ہے اگر اولاد ماں باپ تیسال سواب کے لیے اچھے کام کرتی ہے فرشتے سواب کٹھریاں جا کے لوٹتے ہیں تو پوچھتے کیا ہوا بھئی یہ اتنی رحمتیں کدھر سے کہتے مبارکو آج تیرے بیٹے نے تیرے سواب کے انتظام کی محفل سجا سبحان اللہ جب یہ باپ سنتا ہے نا قبر میں پھر قبر میں بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا میری اولاد کو سلامت رکھنا یہاں کی تو ٹالی جا سکتی ہے رب قبر کے اندر کی باپ کی کبھی بات ٹالا نہیں کرتا اگر آج باپ نہیں ہے قبر میں جانے ان کے لئے دعا کرنا گھر بیٹھ کے ان کی محفلیں یہ ساری جائدات جو ہے نا یہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوئے یہ باپ چھوڑ کر گیا یہ باپ چھوڑ کر گیا اگر اس کی جائدات میں سے ہم نے دس پرسنٹ خرچ بھی کر دیا تو کونسا احسان باپ پیکن رہا لیکن کس تو باپ کی چھوڑی ہوئی جائدات کو مالِ غنیمت سمجھتی ہیں لٹھیاں چل گئیں گولیاں چل گئیں کچھریوں کے کیز بھائیے بھائیے لڑ رہے ہیں نہیں باپ کے بعد بڑا بھائی گھر میں باپ کا درجہ یہ خیال کرنا جوانوں اگر باپ نہیں ہے تو پھر بڑے بھائی کو باپ کی جگہ رکھنا کوئی بھی کام کرنا اس کے مشورے کے بغیر نہ کرنا اور بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی چھوٹے بھائیوں کو ویسا پیار دیں جیسے باپ پیار دیا کرتا تھا ان کی زندگی میں انہیں کمی محسوس نہ ہونے دے باپ کی یہ بیٹو کی ذمہ داری ہے آج ہمارا معاشرہ اسی میں جوج رہا ہے ادھر باپ گیا نہیں ادھر بیٹو میں کیشت بھی ہو جاتا ہے ادھر باپ کا جنازہ اٹھا ادھر جائدات کے بٹوارے کے چھگڑے ہیں اوہ یار اگر کسی پہ ایک انچ زیادہ چلی گئی تو کیا ہو گیا تیرے ہی تو بھائی ہے نا اگر کسی پہ ہزار دو ہزار زیادہ چلے گئے تو پیٹ میں درد کس بات کا بھائی سمجھ کے معاف کر دے اللہ تجھے محبوب کا امت ہی جان کر کے معاف کر دے بے شک کریں گے نا یہ کامی شاہ اللہ شاہ اللہ لڑنے کا آپس میں پیار بات دے محبتیں پیدا کرو نفرتیں ختم کر دو ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے کے درد کو سمجھو ایک دوسرے کا خیال کرو اگر تکلیف میں کوئی بھی انسان ہے میں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا اگر حضور کا گستاخ نہیں ہے اور کسی بھی مذہب کا ہے تو اگر پریشان نظر آئے اس کی پریشانی حضور کی سنت سمجھ کے دور کرو خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی دعا کرے نہ کرے مر کے قبر میں پہنچے گا تو بخشش کے لیے مدینے والا پہلے آ جائے گا بے شک کریں گے انشاءاللہ یہ کام بھی آج ہم لوگ مستجاب الدین صاحب کے مثال سواب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ سبق لے کے جائیں باپ کی عزت کریں گے بولو انشاءاللہ ماں کی قدر کریں گے یہاں تو کیا ہی جاؤ چاہیں جا کے گھر میں صبحی لڑنی ہو چاہے کے اوپر بات بچائیں جھگڑے کرلی مولوی سے تو ہاں کہئی لو ماں کی قدر کریں گے کچھ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہاں ہم سے ہی نہ کریں گے وہ گھر جا کے نہ مانیں گے کوشش کرو ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو میرے سامنے یہ کہتے ہوئے جاں کہہ رہے ہیں تم سے نہیں کہیں گے نہ کریں گے میری اتنی عزت کرتے ہو میں گھنٹے کے لیے آیا اتنی عزت کی اور جنہوں نے بچپن سے تمہیں پال کے جوان کیا ان کی کتنی عزت ہونی چاہیے مجھے خود بتائیے ان کی کتنی عزت ہونی چاہیے مولویوں کے ہاتھ چومو تمہاری مرضی ہے لیکن مباب کے ہاتھ نہیں چومو مباب کے ہاتھ اتنے صاف تو نہیں ہوں گے جتنے مولوی کے ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں میں ٹھٹے ہوں گی نشان ہوں گے لیکن وہ صرف نشان نہیں ہیں وہ تجھے پرورش کی علامتیں ہیں ان ہاتھوں سے مزدوری آتی ہیں تب ان ہاتھوں میں ٹھٹے پڑی ہیں ان ہاتھ کو مقدر سمجھ کے چوم لیا ہاں اور بڑے بھائیوں سے گزاری شہر چھوٹوں سے بھی گزاری شہر اگر کوئی پڑھا ہے اور کوئی انپڑھا ہے ایک دوسرے کی قدر کرنے کوئی پیسے والا کوئی غریب ہے تو امیر غریب کا خیال لے یہ ضروری نہیں ہے اگر باپ کے تین بیٹے ہیں تو تینوں برابر اگر چاہتے ہو باپ کی قبر میں اس کو سکون ملے اگر غریب بھائی ہے اور تو امیر ہے تیرے دسترخان پہ اچھا بنا ہے غریب کی گھر میں چٹنی ہے اپنے دسترخان کا اٹھا بھائی کے دسترخان پہ لے کے جا کے بیٹھے گا اپنے ہاتھ کا لکمہ بنا بھائی کے موں میں دے خدا کی قسم صرف بھائی راضی نہیں ہوگا قبر میں باپ کی روح بھی تجھ سے راضی ہو جائے گی خوش ہوگا میں نے اچھی اولاد کو جنم دیا آج اببہ کی تیجھے چالیس میں کی فاتح بڑی بڑی ہو رہی ہے اور بھائی کا گلہ کاٹ گا اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات یہ تکلیف خیال کریں اب آپ کی بھی عزت کریں رشتوں کا بھی خیال کریں چھوٹا بڑے کی عزت کریں بڑا چھوٹوں پہ شفقت کریں غریب امیر کا خیال رکھے امیر غریب کا خیال ہے یہ کام کی باتیں ہیں ان پہ پابندی سے زندگی پہ کوشش کرے عمل کرنے کی اور اصل ایمان میں نے بتایا تھا حضور سے عشق ہے حضور سے پیار حضور سے پیار ہماری جان سے زیادہ حضور ہیں ہمارے مال سے زیادہ حضور ہیں ہماری اولاد سے زیادہ حضور ہیں اگر حضور کے لئے اولاد دینی پڑی تو دے دیں گے اس لیے کہ اولادیں تو پیدا ہو سکتی ہیں حضور ہمیں دوبارہ نہیں ملنے سکتی ہیں بے شک یہ اپنے بچوں کو سبق سکھائیں کہ ہماری جان سے زیادہ حضور پیار ہے یہ ہمیں دیکھنے کو ملا معاشرے میں اس بار کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے کتے بھوکتے ایسا نہیں ہونا چاہتے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم احتجاج تو کر سکتے اپنی زبان سے تو مخالفت کر سکتے ورنہ اگر بستر پہ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے نہیں ہم تو لیٹے ہیں جن کا کام ہے وہ جانے ہم نے ٹھیکا تھوڑی لے رکھا ہے یہ غلط خیال ہے حضور سے پیار کرو نبوب ہم نے آپ کے ذکر پہ بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ پتے پتے پہ حضور کا ذکر ہے زمین کے چپے چپے پہ حضور کا ذکر ہے دریا کے قطرے قطرے میں حضور کا ذکر ہے زمین کے ذرے ذرے میں حضور کا ذکر ہے جدر دیکھو حضور کے نور کتاب آنی ہے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہمیں آمینہ کا لہا ہے حضور کی محبت میں جینا ہے حضور کی محبت میں مرنا ہے جو عمر دراز لوگ ہیں ان سے گزارش ہے داڑی بوری کرنے جوانوں سے گزارش ہے چہروں پہ داڑی سجالیں اور اپنے چہروں کو حضور جیسے حضور کی محبت میں ان کے جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کریں لباس اسلامی پہنے کرتہ پجامہ پہنے ٹوپی جمعے جمعے کو نہ اوڑا کرنے بلکہ اس کو لازم کرنے مسلمان کی ٹوپی پہنچانے ہے کہ نہیں آج تو چلو ٹوپے سے بھی کام چاہ گیا لیکن گرمی میں ٹوپا نہیں جلے گا پھر تو ٹوپی جلے گی ٹوپی لازم کر لے ہر مسلمان بچوں کی عدد ڈالیں ٹوپی اڑنے کی گرتہ پجامہ پہننے کی عدد ڈالیں مولا کریم مرہوم مستجاب الدین کی قبر پتنی رحمت و غفران کی باریشیں فرمائے اور مولا کریم ان کی اولاد کو سبر جمیلے دیے جزیلتہ فرمائے